چکر ہے بہت مشکل سے اوپر آ گیا ہوں میں تو اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب چھیک چھاک ہیں ویلکم بیک چو مائن نیو لاغ یار آج بہت مشکل سے اوپر آیا ہوں عمت نہیں ہو رہی تھی اوپر آنے کی صدیت کافی زیادہ خراب ہے صبح بھی اٹھنے کو دل نہیں کر رہا تھا شاید موسم کی تبدیلی ہے کہ کیا مسئلہ زکام ہو گیا ہے اور گلہ شدید قسم کا خراب ہے اور تو الکا الکا سا یار بخار بھی ہے اور میں نے کہا اوپر چلتے ہیں جا کے اور اپنے برس کو تو دیکھنا ہی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں تو اسی وجہ سے میں نے ابھی اوپر آیا ہی ہے تو رابٹ کو سب سے پہلے کھول دیتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ ان کے کیج کی صفائی کرنے کا میرا آج پکا ارادہ تھا لیکن نہیں ہو سکیم اس سے صفائی چلو آجو بھائی آج ان کو پتہ میں نے کیا کرنا ہے یہاں سے اٹھا کرنا میں ان کو وہاں پر باپیس ان کے گھر میں ہی بند کرنے لگا یہ دونوں نہ وہیں پر ٹھیک ہے ہفتہ دس دن ماہ پر رہیں گے نا پھر میں ان کو واپس یہاں لیا ہوں یہاں پر بہت شدید قسم کی گرمی ہوتی ہے مٹی ذرا تھنڈی ہوتی ہے اس میں یہ رہیں گے نا تو صحیح رہیں گے پھر جب ان کو یہاں سے نکال لیں گے نا تب ہم ان کو نہلا کر واپس یہاں پر پیر کی بھی اچھے صفائی کر کے لے آئیں گے چونٹیاں بھی بہت ہے چونٹیاں بھی چڑھی جائیں گے اور گرمی چھدید ہونے کی وجہ سے خبس ہو جاتا ہے نا اندر دھوپڑھنے سے یہ میں شام کے ٹائم اوپر کر دیتا ہوں آتے میں نے اس کو بھی اوپر کیا ہے یہ بھائی رہنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کو بھائی نہیں نکالنا ابھی میں نے بچے کہاں ہیں تمہاراں کے دکھاؤ مجھے وہ ماشاء اللہ سے اینڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کلوز کر کے وہ بچے دکھانے لگتا ہوں یہ بھائی جو ہماری فیمیل ہے وہ بچوں کے آگے آگے کھڑی ہو جاتی ہے اس کا شروع دن سے یہی کام دیکھیں بیٹھے ہوئے ہیں بچے ایک کا ادھر مو ہے ایک کا ادھر مو ہے یہ بلکل تیار ہے یہ دیکھیں آپ میں دیکھنا ہے کہ وہاں پر میں نے ایک ہنٹ رکھی ہوئی ہے یہاں رکھی ہوئی ہے پوری طرح سے ادھر بھی ہنٹ کے ساتھ لگایا ہوا ہے پورا جوڑا ہوا ہے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا اب یہ یہاں پر بھی رات کٹا ہے ہم کو چیز رکھ دیں گے اب یہ باہر آ کر کھیل رہے ہیں تو ایسے کرتے ہیں سب سے پہلے یہ والانہ بن کرتے ہیں اب جب انہوں نے جانا ہوگا تو وہیں جائیں گے ہماری فیمیل کو کیا ہو اس کو کیا ہو وہ کیسے چلے گی چلے گی اس کا دل کرے گا باہر آنے کو پاہر تو مندر ہی رو تھوڑی دیر کے لیے بھی کھانا کھا رہی ہے سب سے اس نے کچھ نہیں کہا اور ایک گوڑ نیوز ہماری ملی ہے ہماری انڈب کی طرف سے وہاں پر بیٹھی ہوتی ہے مجھے اندازہ ہے کہ ہماری جو فیمیل انہوں نے مطلب ڈب نے انڈا دے دیا ہے میں نے اس کو سوچا تھا ان کو اٹھا کر یار اوپر رکھوں گا لیکن اس نے انڈے دے دی ہیں اس لئے اس کو وہاں سے چھیڑ بھی نہیں سکتا ہے اور یہ ان کی تو یار پتہ نہیں کیا ہے ہر وقت کی لڑائی ہر وقت کی لڑائی ختم ہی نہیں ہوتی ہے میں تھک گیا ہم یار ان کی لڑائی دے 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 اب وہ اس کو اوپر نہیں چڑھنے دے رہی ہوئے چلتر شابہ شاہاں گھوڈ لو پھر نیچے آگئی ہے ایسے ہی چلتا رہتا ہے اور اپنے ان کو دیکھتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں ہماری ابھاری فیمیل یہ بھیڑی فیمیل بھی ماشاء اللہ سے ہر وقت اندر گئی ہوتی ہے آپ کو پورے نظر نہیں آرہی ہوگی کیونکہ وہ اس وقت اندر بیٹھی ہوئی ہے بلکہ میں آپ کو دکھاؤں ہوں احتیاط سے جانا پڑے گا کیونکہ اس کو فوراں یہ وہاں آ کر کھڑا ہو جائے گا میں احتیاط کے ساتھ اندر ہاتھ ڈال کر آپ کو دکھاتا ہوں کچھ نہیں کرنے لگے کچھ نہیں کرتے لگے تم فکر نہ کرو وہ دیکھیں جو ہماری فیمیل ہے وہ اندر بیٹھی ہوئی ہے پتہ نہیں ابھی اس نے انڈے دیئے ہیں کہ نہیں دیئے مجھے اس کے بارے میں اندازہ نہیں ہے لیکن یہ شکر ہے اللہ کا کہ مطلب یہ اندر جانے لگ گئی ہے چھو اس کی طرف سے بھی ماشاءاللہ سے گئی ہمیں بہت جد مل جائے گی ان کا تو ابھی کچھ بھی نہیں پتا مجھے اوئے تم لوگ کیا کر رہے ہیں بتاؤ ذرا یہاں پر آکے خوش ہو دوڑو میں نا خوش ہو یہاں پر پر ہاں آپ لوگوں نے مجھے بتایا ہے معنی کہ آپ لوگوں نے اس کی نام کیسے لگیا میں آپ لوگوں کو اقلے کے بیل MY Uma کہ ان کے نام کے لگے سکھ بھی ایک لگ میں آپ نے اس مینٹی نہیں کیا اور جنہوں نے کہا جنہوں نے کہا اس کی نام کے لگوں میں مل جگہ کر دیا تو اب اس کی lados سے ان کے نام دوڑو اور مل جگہ پکہ ہوا گیا ہے اب میں ایک رہہ بان رہا ہے کہ یہاں پر ان کے نام ان کے اندر نیکسٹ باکس ہو ہوتا ہے تو یہ بھواکس یہ والا یار اندر اکوا دوں یہاں پر ایک یہ چھوٹے سائز کا آئے گا یہ ذرا بڑے سائز کا اس کا دروازہ ذرا چھوٹا ہے سائز دروازے کا دے کے اس حساب سے نا ہمیں یہ لینا پڑے گا یہ والا میرے خیال میں نہیں آئے گا اس میں چھوٹے سائز کے بھی ملتے ہیں چھوٹے سائز کا لے کے آنے آ کر نا وہ اس کے اندر لگا دینا چاہیے کیونکہ ان کا بریڈنگ سیزن شروع ہو چکا ہوا ہے یہ جو ہمارے جتنے بھی توتے ہیں نا تو مجھے امید ہے کہ ہمارے یہ بڑے جو گرین پیلٹس ہیں یہ بھی انڈر لے دیں گے ایک تو اچھے جگہ پر لگے ہوئے جوہاں پر ان کو کی چیڑے گانی انچے جگہ پر ہیں ایک سائیڈ پر ہیں تو بس یار باکس کا ایک دنوں تک میں اندام کرتا ہوں طبیعت میری بہتر ہو جائے تو مارکیٹ جا کر ان کے لیے نا یہ بھی لے کر آنا ہے اور باکس لگانا ہے میرا اس دن سے تب اس دن سے میرا ارادہ تھا کہ باپسی پہ آتے ہوئے لے آئیں گے لیکن ہم لوگ کافی تازہ تھک گئے تھے حمت ہی وہ ختم ہوگی تھی اس لئے دل ہی نہیں کیا تھا وہ دیکھیں خود با خود اپنے گھر میں چلیں گے چلو 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 شاباش اندر چلے جاؤ یاس گروڑ کود ہو گیا چلو اب اس کو من نہیں کیا کھوڑ کے باہر آ بھی سکتے ہیں تو یار میرا ارادہ تھا لے کر آنا لیکن میں لے کر نہیں آ سکا کیونکہ میری طبیعت کچھ بہتر نہیں تھی مطلب اس جنہوں بہت تھک گئے تھے تھکنے کی وجہ سے طبیعت درہ تھوڑی چیز خراب ہو رہی تھی تو اس وجہ سے اب دو دن سے ویسے طبیعت نے کھیک میری تو اس وجہ سے میں نے آپ سے کہا تھا یہ والی ہمارے جو پیرٹس ہیں یہ باتیں بھی کرتے ہیں تو ان کی باتیں کرنے کا مجھے تو نہیں پتا کیونکہ ابھی تو میں نے ان سے باتیں نہیں کیا ان کے ساتھ ٹائم اتنا سپنڈ نہیں کیا نہ میں نے اس کے ساتھ باتیں کیا اور نہ یار انہوں نے میرے ساتھ بھی باتیں کیا اصل میں نا انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ باتیں بھی کرتے ہیں جب میں وہاں پر موجود تھا انہوں نے مجھے کہا کہ انہوں نے اپنے پیرٹس سے کہا جن سے میں لے کے آیا ہوں کہ آپ نے ان کے ساتھ جانا ہے تو یہ بول رہے تھے نہیں نہیں مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ عادی تھے باتیں کرنے کے باتیں کرتے تھے کیونکہ ان کے گھر میں تو یار وہ دروازہ کھول کے باہر بھی نکلاتے تھے اور کچھ بھی نہیں کہتے تو میں جب ان کے پاس جاتا ہوں تھوڑا سا تو مجھے یہ کاٹنے کو پڑتے ہیں ایسا ایسا جب ان کو میرے ساتھ عادت ہو جائے گی پھر ٹھیک ہو جائیں گے اور بس اب مجھے یہ ہی ہے کہ جلدی جلدی سے یار ان کے اندر بوکس لگایا جائے اور یہ ہے یہ انڈے دے دیں اور بچے ان کے نکل آئیں گے پھر تو مزا آئے گا پھر ہم اس طرح سے کریں گے ان کے بچوں کو ٹیم کریں گے کافی آگے کی سوچ رکھی ہوئے لیکن یہ انشاءاللہ ارادہ ہے ابھی سے سوچ لینا چاہیے تو تم لوگوں کو کیا چاہیے ہیں کیا چاہیے تم لوگوں کو اچھا دب بھی اور ان کا دانہ پانی میچہ ختم ہوتا ہے دانہ پانی ہر وقت مجھ سے مانتے رہتے ہیں دن میں چاہے دس دفعہ ڈال دو ہر وقت ڈالتے رو ان کا یہی ثابت اچھا ہمارا اس وقت انڈے دیا ہوئے ہیں یہ بول رہے ہیں اب کوئی باتیں کر رہے ہیں سن رہی ہیں باتیں آنکو اس کی یہ بول ہے یہ بولتے ہیں ابھی وہ نیچے والے بولتے ہیں پھر آپس میں کوئی باتیں بارا بھی کرتے رہتے ہیں اچھا انہوں نے بھی انڈے دیا ہوئے ہیں دیکھو یہ کب انڈے سمیمٹوں میں سے بچے نکالتے ہیں کہ ان کے ہی والے ساتھ انہوں نے تو نکال لیا ماشاءاللہ سے ان کے بچے تو ہو گئے انہوں نے کافی بڑے اندر جا کے ذرا یہاں ان کے بچے دیکھ رہتے ہیں پیچھو جاؤ پیچھو نا ترا بچے دیکھنے دو بچے دیکھنے دو نا پیچھو نا پیچھو نا ترا بچے دیکھنے دو ماشاءاللہ سے بہت چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں بچوں پہ باہ لانا شروع ہو گئے ہیں اب انشاءاللہ یا ہو جائیں گے کچھ دنوں میں بڑے ہوں گا تب دیکھوں گا تب ہی اس کے اوپر سے اوپر بیٹھ رہتے ہیں بلکل بھی ہمیں دیکھنے نہیں دیکھتے ہیں اور تم لوگ کا کیا حساب ہے تم لوگ نے کب دینے ہیں انڈے تم لوگ بھی انڈے دے دو بس ایسے لڑنے لگ جاتے ہیں جب میں ان کے پاس آ کر ان سے پوچھ لوں کچھ بات کر لوں تو ان کے لائیاں شروع ہو جاتی ہیں مجھے لگتا ہے اس کی دوستی اس کے ساتھ ہو گیا اب وہ کیلی پھرتے جا رہی ہے ایسا ہی ہونا تھا ایک نہ ایک دن چلو اس کو بند کرتے ہیں ان کے لئے بند کرنے کے لئے یہ اللہ کا یہ ہی لگا دیتا ہے پانی رکھ دیتا ہے اندر یہ ہے ساتھ میں وہ پانی مالا جو وہاں پر بڑا ہوئی ہیں وہ اٹھات ہیں اندر رکھ دیتا ہے چلو ہی لے جاتے ہیں چلو ہی لے جاتے ہیں اے رکھو ایک منت تم لوگوں کے لئے پانی رکھنے تلویے چلو چلو ہی دیر کے لئے یہ ہی پر کچھ دنوں کے لئے لیے بڑھ کے، تو آپ کو اکل آج آج رہے ہیں پانی پانی پہنے کچھ پانیائیں کا ڈالتا ہوں ہمیں یہاں پر وگر یہاں دھی لیے یہ ماشرہ سے کھانا کھا گیا تو وہ یہاں پر بیٹھ گئی ہے یہیس کیا ہوا ہے مہرہ برس ہو لیے دانا پانی پانی پر ان پر اٹھے کرتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں کہ ان کو دیکھتے ہیں اور چلتے ہیں نیچے کیونکہ طبیعت میری ہو رہی ہے خراب کافی زیادہ میں دیکھتا ہوں ان کا دانا پانی تو یہاں ہو گیا سب کا دانا پانی ان کو ہی ڈالنا تھا ڈال دیا ان کو یہاں ماشاہ سے بچے ہیں اتنے بڑے ہو گئے ہیں مجھے سمجھا بتا ہے ان کی مدر سمجھے کی سمائن ہم نے ابھی دانا ڈالا ہے دو میرے پہلے دانا انہوں نے چٹا چٹ کر دیا لیکن یہاں ان کی پورٹ بھری پر یہ وہی اپنے بچوں کو کھلائیں گی ہم نے ان کو کوئی بھی دانا اور نہیں ڈالنا ہے اور وہ سامنے مجھے اس کے انڈے نظر آ رہے ہیں انڈے دیئے ہی نہیں ہے اس مردبہ بلکہ انہوں نے انڈے تو نظر ہی نہیں آ رہے میں رکھا نہیں دیئے اس مردبہ انڈے سارا کام ہو گیا ہے ان کو بھی دانا پانی سب کو ڈال دی ہے ان کی بھی شام کے ڈائیٹ سب کی اوکے ہو گئی ہے تو اسی کے ساتھ میں کرنے ہوگا ہوں ویڈیو چلگی ہو تو لائک کر دیجئے گا چینل کا سبسکر کر دیجئے گا پھر انشاءاللہ آپ سے کل مراقبات ہو گئے میں چلتا ہوں اللہ حافظ کیا بات ہے کون بلا رہا وہ کی ہے